پشپکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک پوش پکارس لے کر چلا جاتا ہے اور کوئی اندر نہیں آتا ہو سکتا ہے ورشوں بید گئے ہو تھاکور جی کو بھوگ لگاتے لگاتے ہو سکتا ہے آپ کا ماخن کمنا ہوا ہو آپ کی مصری کمنا ہوئی ہو آپ کی روٹی کا کار کمنا ہوا ہو آپ کی سبجی کمنا ہوئی ہو لیکن کیا خبر کالے بھوڑے کی طرح کالے کنیہ بھی آپ کے بھوگر کا بھوگ لگا کر چلے جاتے ہو اور آپ کو کانو کان خبر نہ ہوتی ہو لیکن یہ نشچت ہے کہ پربو آتے ہیں یہ نشچت ہے کون کہتے ہیں بھگوان آتے نہیں آپ میرا کے جیسے بھولاتے نہیں پربو تو ہر مک انگ سنگ ہے دشو دشاؤں میں انہی کا پرکاش ہے انہی کا پرمرس برس رہا ہے ماتر بھید اتنا ہے ہم انبوم نہیں کر پاتے ہیں ہم پردکش احساس نہیں کر پاتے اور جس دن جیو انبوم کر لیتا ہے ایک کنی کا بھی پھر وہ صدا انگ سنگ ہے لیکن سب سے بڑی بات بھگوان کو نہ تھوڑا سا سائٹ پر رکھنے لاد کریں پریم کریں اور وہ کو نہ ہاریں اس قدر بیٹھے بھگوان کے سامنے جیسے رسخان دیکھتے ہیں سرداس دیکھتے ہیں یہ ورندہ ورندہام کے مہاتمہ سن ترسک جن جس بھاو سے انہیں نہ ہارتے ہیں وہ ایک بھاو کی ایک کڑی کڑی گوپی کا کیا کہتی ہے شمتی مہیہ سے تیرے واسلے کے مہا ساغر کی مطر ایک بوند بھی اگر ہمارے حردے میں ستھاپت ہو جاتی ہے مہیہ تو ہمارا کام کرتا ہے ایک بوند ہی کافی ہے اس انہوں کی اور یہ ورندہ ورن کی لیلائیں جو پرم رس سے بھر دیتی ہیں تریبو بول کا درشن کرواتے ہیں اپنے مکھوں میں مہیہ کو لگا یہ پر بھر پرماتما ہے لیکن بھگوان کو ڈر لگا بولے میرے مہیہ کو یہ بات یاد نہیں رہنی چاہیے کہ میں پرماتما ہوں اور پھر بھگوان کیا کرتے ہیں مائیہ ڈال دیتے ہیں اپنی مائیہ کا وستار کیا اور مہیہ کو سب بھلا دیا اور مہیہ کی لیے وہی کنیہ ہو گئے اور کنیہ کیا کہتے ہیں جو سکھ نہ ہی ہے مہاکھن میں میوہ مصری اور داکھن میں سو سکھ ہے برج رج چاکھن میں یعنے مکتی کی مکتی کرائی یا شودہ سنمائی برج رج کی مہیمہ بھگوان بتا رہے ہیں بولے جس وقت مکتی کو بھی مکت ہونا ہوتا ہے تو ورندہ ون دھام کی رج میں لوٹکوٹ ہو جاتی ہے بولے ورندہ ون دھام کی جے اتنی مہیمہ برج رج کی ہے کئی بار لوگ سمجھتے ہیں کہ انتیم لکشے جیون کا مکتی ہے جیان رکھیں مکتی انتیم لکشے نہیں ہے مکتی تو بیچ کا پڑاگہ بیچ کا سٹیشن مکتی ہے انتیم تو بھگتی ہے اس لئے کبھی کسی بھگت کو آپ یہ کہتے نہیں سنیں گے بھگوان ہمیں مکتی چاہیے ہمیں مکتی چاہیے ہم بار بار نہ آمیں بھگت یہی کہے گا پرو بار بار آؤں ہر بار آؤں لیکن جتنی بار آؤں آپ کا بن کے آؤں آپ کا ست سنگ ملے آپ کے بھگتوں کا سنگ ملے بار بار بھگت کی مانگ کیولی ہی ہے وہ مکتی نہیں چاہتا مکتی تو پڑاگہ ہے کبھل بیچ کا پڑاگہ انتیم لکشے تو کبھل بھگتی ہے شی کرشن کے چرنار بندوں کا پرماشر ان کا پریمہ ہی جیون کا مول ہے جیون کا ادھگو ہے اور اسی اور جانا ہے اس میں جتنا ادھک اور میں صحیح کہوں تو بھگوان سے بھی زیادہ جو آپ بھگت کا چرت سنتے ہیں بھگت کی وانی سنتے ہیں تو اور ارکری پہنچیں گے آپ کے ہردے کے اندر پریم کا بیج کبھل بھگت ہی ڈال سکتا ہے کوئی سنت ہی ڈال سکتا ہے ایک بار کنیہ یشومتی مہیا کی گودنیں بیٹھے دودھ پی رہے ہیں اور دودھ پیتے پیتے چانک کنیہ نے پوچھ لیا مہیا ایک سچ بتا تو اس سنسار میں سب سے زیادہ پریم کسے کرے اب سہج ہے ماں کیا کہے گی کہ سب سے زیادہ پریم تو میں کنیہ تجھی کو کروں اور مہیا نے سہج کہہ دیا کنیہ سب سے زیادہ پریم تو میں تجھی کو کروں بھگوان بڑے پرسند ہو گئے اور پھر دودھ پینے لگے اتنے مہیا کیا دیکھتے کہ سامنے چولے پر دودھ پڑا ہے اور دودھ میں افان آنے لگا اُبالی آنے لگی اور جیسے دیکھا اُبالی آنے لگی ہے مہیا نے کنیہ کو چھوڑا مہیا دوڑی دودھ اٹھانے کے لیے اب کنیہ کو بڑا کردھایا بولے جھوٹی ہے مہیا ابھی ابھی کہہ رہی تھی کہ میں سب سے زیادہ پریم تجھی کو کروں اور اب دودھ کو دیکھ کر مجھے چھوڑ کر چلی گئے اس کا ارت کیا ہے کہ دودھ مجھ سے زیادہ پیار آیا گسہ آیا اگل بگل دیکھا ایک چھڑی پڑی تھی اٹھالی کنیہ اکھل پر چڑ گئے اور یشوہ مہیا کی دادی ساس کے جمانے کی مٹکی تھی کنیہ نے چھڑی اٹھائی اور ماری مٹکی پر اور مٹکی ٹوٹ گئی بولوالے کرشنہ بھگوالے کیجے بھکت وصلہ بھگوالے کیجے مٹکی ٹوٹ گئی اب آواز آئی مٹکی تو ٹوٹی لیکن کنیہ ڈر گیا اور چھپ گئے کوٹری میں جا کر اور اتنے مہیا نے آہاڑ سنی مہیا آئی تو دیکھا مٹکی ٹوٹی ہوئی ہے تو پہلے تو مہیا مسکر آئی لیکن پھر ناٹک کرتی ہے کرود کا بولے کنیہ بڑے نٹکٹ ہو گیا ہے اگر نئی ڈانٹوں گی تو اور شہارتے کرے گا اب ماں ایسا ہی تو کرتی ہے جبکہ بچوں کی حرکتیں بچوں کی حرکتیں ماں کو اچھی لگتی ہیں لیکن کئی بار بچے بگڑ نہ جائے تو ماں جھوٹ مٹکا ناٹک کر لیتی ہے تو یشمتی مہیا نے جھوٹ کا ناٹک کیا ہاتھ میں چھڑی اٹھائی ایک کنیہ بہارہ اسی چھڑی سے پٹائی کروں گی تیری اور جس اکھل پر چڑھ کر تنہیں مٹکی توڑی ہے آج اسی اکھل سے تجھے باندھوں گی بس کنیہ ڈرے بھگوان دیرے سے نکلے اور مہیا کو دیکھا تو بھگوان آگے آگے مہیا پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں سمست دیوتا کا ناکاش میں اس لیلہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ ایک یہ لیلہ ایسی ہے جو بھگوان کو اپنے پریم کے وندر میں باندھنے والی ہے یہ دام ادھر لیلہ دام مانے رسی ادھر مانے پیٹ اس لیلہ میں بھگوان اپنے آپ کو رسی سے باندھیں گا اور یہ رسی کونسی ہے یہ شومتی مہیا کی کنیہ آگے آگے مہیا پیچھے پیچھے ہاتھ میں چھڑی در کے مارے دوڑ رہے ہیں سارے جگت کا بھے جس برندہ وپن بیہاری سے بہبیت ہو رہا ہے وہی آنند کند مگوان یا شومتی مہیا سے در کر بھاگ رہے ہیں اور کہتے چلتے چلتے مہیا کی سانس پھول رہی ہے پسینے سے تربتر ہو رہی ہے اب کنیہ تو ساڑھے تین ورس کے اور مہیا کا بدن میں بھاری ہے آئیو بھی زیادہ ہے اب سانس پھول رہی ہے پسینہ آ رہا ہے اور چلتے چلتے کہتے یشومتی مہیا کے گجرے کے پشپ جمین پر گر رہے ہیں سنتوں کا بھاگ کتنا پیارا ہوتا ہے سنت بیچار کرتے ہیں آپس میں کہ آج یشومتی مہیا کے گجرے کے پشپ کیوں گر رہے ہیں کوئی کارن ایک سنت نے بڑا سندر بھاگ دیا ملے جب آج مہیا تیجی سے دوڑ رہی ہے تو گجرے کے پشپ بیچار کرتے ہیں کہ آج تک ہم نے مہیا کو کبھی اتنے تیجی سے دوڑتے نہیں دیکھا کیونکہ دھیان دیجئے بھگوان کی ہر بستوں میں چیتنا ہے پھر یہ تو کنیہ کے مہیا ہے ان کی پر تیک بستوں میں بھی چیتنا ہے پشپوں میں بھی چیتنا ہے بھگوان کے ساتھ بھگوان کی لیلہ ہم پرویش کرنے والے برکش لطا پتا پشپوں میں پرن چیتنا ہے جب مہیا اتنی تیجی سے دوڑتی ہے تو گجرے کے پشپ بیچار کرتے ہیں آج تک ہم نے جیون میں کبھی مہیا کو اتنی تیجی سے دوڑتے نہیں دیکھا کیوں دوڑ رہی ہیں اور جیسے ہی پشپوں نے نظر گھما کر آگے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نندنندن برج راج ننگے پگ برج رج میں دوڑ رہے ہیں رو پڑے گجرے کے پشپ بیچار کرنے لگے بولے آج تک ہم مہیا کے سر پر گونتے رہے کبھی بیچار ہی نہیں کیا کہ اس رج میں کتنی ادھک آنند ہوگا جہاں برندہ وپن بیہاری ننگے پگ دوڑ رہے ہیں کم سے کم شرم کی مارے ہیں آج تو گر پڑو برج رج میں آج تو آنند لو تو گجرے کے پشپو جمین پر گر رہے ہیں برج رج میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں آپ بیچار کرنے رندہ من دھام کی ایک چیز کی کتنی چیتنا اور پشپو جمین پر گر رہے ہیں مہیا پیچھے پیچھے سانس کھل رہی ہے بھگوان نے پڑڑ کر دیکھا کنی آنے تو دیکھا مہیا تھک رہی ہے سانس کھل رہی ہے تو بھگوان کرونا کر کے خودی ہاتھ میں آگئے کرونا کر کے خودی مہیا کے ہاتھ میں آگئے اور جیسے مہیا کے ہاتھ میں کنی آئے مہیا نے کسکے دو تھپڑ جڑے اب موٹے موٹے آنسو بے رہے ہیں کنیا کے اور رسی اٹھائی وہ لے کنیا بڑا اتھل اتھل کرنے لگا ہے جس بکھل پر چڑھ کر آج تو نے مٹکی توڑی اسی سے باندھوں گی رسی اٹھائی اور کنیا کو باندھنے کا پرتن مہیاں کرتی ہے دو انگل کم رہ گئے ایک رسی اور اٹھائی رسی سے رسی جوڑی پھر باندھنے کا پرتن کیا پھر دو انگل کا فاصلہ رہ گیا جتنی رسی مہیاں جوڑتی ہے کنیا کو باندھنے کا پرتن کرتی ہے ہر بار رسی دو انگل چھوٹی رہ جاتی ہے نارا جی بڑا ہستے ہیں وہ لے مہیاں یہی تو ونمنہ ہیں اس انسار میں ہر جیو پرماتما کو باندھنے کا پرتن تو کرتا ہے لیکن دو انگل کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور یہ فاصلہ کونسا ہے وقتی کی آسکتی اور وقتی کی اہم کا جب تک یہ آسکتی اور مو چھوٹتا نہیں ہے تب تک بھگوان سنمک ہو کر بھی جیو رس نہیں لے پاتا بھگوان نے دیکھا مہیاں نہیں باندھ پا رہی پر وہ مسکرائے لا مہیاں میں ہی باندھ لیتا ہوں مہیاں نہیں نہیں باندھا انت میں اس کشن خود رسی پکڑتے ہیں اور خود اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں اور پھر یہ رسی کونسی ہے مہیاں کے پرم واسلے کی رسی ہے انہیں پریم دوری سے ہم باندھ لیں گے انہیں پریم دوری سے ہم باندھ لیں گے انہیں پریم دوری سے ہم باندھ لیں گے پھر وہ کہاں بھاگ جایا کریں گے پھر وہ کہاں بھاگ جایا کریں گے لطاؤں میں برج کی گزارا کریں گے لطاؤں میں برج کی گزارا کریں گے کنئیاں کنئیاں پکارا کریں گے کنئیاں کنئیاں پکارا کریں گے کہیں تو ملیں گے وہ بانگ کے بہاری کہیں تو ملیں گے وہ بانگ کے بہاری کہیں تو ملیں گے وہ بانگ کے بہاری انہیں پریم دوری سے ہم بھاگ جایا کریں گے لطاؤں میں برج کی گزارا کریں گے لطاؤں میں برج کی گزارا کریں گے اس باسلے کی ڈوری سے شکرشن اپنے آپ کو سم باندھ لیتے ہیں مہیاں باندھ کر چلی گئے آپ کھڑا رہے تھوڑا سمیں یہاں پر اکل ٹھکا نہیں آئے گی اتنا کہ کر مہیاں بھی تر گئی لیکن یہ تو بھگوان کی لیلہ ہے کس لیے کیونکہ نند بابا کے پرانگن میں دو ورکشت کھڑے ہیں یمل ورکشت کے جوڑا کون ہیں دونوں یکشہ راج کوویر ان کے دو پتر منی گریب نلکوبر جن کو جوانی کا بڑا مد تھا اور ایک دن دیوانگناوں کے ساتھ میں باولی میں سروبر میں جل کرڑا کر رہے ہیں دیوریشی نارجی کا آگمن ہوا ون سے دیکھا سمجھایا پتر اس پرکار سے پرکرتی کی مریادہ کا اولنگن کرنا سماج کی مریادہ کا اولنگن کرنا آپ کو شوبہ نہیں دیتا آپ دیو ہیں سروبر میں اس پرکار سے دیوانگناوں کے ساتھ دل کرڑا کر رہے ہیں انوچت ہے یہ بابا نے سمجھایا لیکن سمجھ نہیں آیا تو سمجھ گئے نارجی کا اپہاست کیا ہمانی گریب نلکوبر نے بولے جب بھکتی کو بات سیدھی ترے سمجھ نہ آئے تو پھر دنڈ ویوست تھا شراب دیا بولے سمجھانے کے بعد بھی جڑ بودھی کا پرمان دے رہے ہیں جوانی کے مد میں اندے ہو رہے ہیں جب وہ شراب دیتا ہوں نارجی کے چرنو باباک شما کیجئے آپ سادو ہیں مہاتمہ ہیں آپ بھکت ہیں دیو رشی ہیں کرونا کیجئے دیائی نارجی کو بولے دیکھو اب دنڈ ملا ہے تو بھکتان تو کرنا پڑے گا برکش تو بننا پڑے گا لیکن اتنا آشیروا دیتا ہوں کہ تم صدھارنا برکش نہیں بنوگے نند بابا کے پرانگن کے برکش بنوگے اور جب نارائن پریپرن کلاوں سے شکشن بن کر پرگٹھ ہوں گے تو ان کے دوارہ تمہارا ادھار ہو گئے گا آج وہی ملی گریم نلکوبر نند بابا کے پرانگن کے دو برکش بن کر کھڑے ہیں یمل ارجن اور تھاکور جی نے اکھل گسیٹی اور اکھل کو گسیٹے گسیٹے کہاں آئے دونوں برکشوں کے مددے سے گزرنے لگے بھگوان خود نکل گئے اور اکھل اٹک گئی اور پر میں ہلکا سا جھٹکا دیا اور جیسے جھٹکا دیا اسی وقت دونوں برکش دھڑام سے دھرتی پر آ کر گئے اور جیسے گئے دونوں دیو پرگٹھ ہو گئے بولے وقت وصل اور دونوں دیو نے جب دیکھا شکشن کی بال شبیہ کو ان کی روپ مادری کو ان کے روپ علاوانے کو نیتر درویت ہو گئے بولے سنتوں کا شراب شراب نہیں آپ دھیان دیجئے کسی بھی سنت مہاتمہ نے شراب دیا ہوں کالانتر میں وہ وردانی سیدھ ہوا ہے اگر انتر میں بھکتی ہے بھکتی کی کرپا ہے تو سادو کا دیا ہوا شراب بھی بردان ہو جاتا ہے منی گریم نلکوبر پرگٹھ ہوئے ستتی نکل پڑی کرشن کرشن مہاں یوگین مستمدھے پرشپر ویکتا وے ویکتا مدام بشوام روپام تے برمنا توم ایک سرابوتانام دیوست مندرشور توم ایو کالو بھگوان وشنو رب ویشور تسمی تبیم بھگوتے واسو دیوائے ویدھ سے نما پرم کلیان نما پرم منگلم واسو دیوائے شانتائے یدنام پتے نمہاں جس الوکی چھوی کا ایک جھلک نہیں ملتی ہے اب نارج جی کے شراب کے کارن ہم اس بال چھوی کا درشن کر رہے ہیں یہ پرم سبھاگیا ہے اور دونوں دیو بھگوان کی ستتی کر کے پرمو کی کرپا کے پاتر بن کر نیج دھام میں چلے گئے بول شریبندہ بن بہاری بولینند کند بھگوان کی مرلی دھائرہ من مہنا مرلی دھائرہ مرلی دھائرہ من مہنا مرلی دھائرہ من مہنا من مہنا مرلی دھائرہ مرلی دھائرہ من مہنا من مہنا مرلی دھائرہ من مہنا موسیقی چار ورش کی تھاکر جی کی آئی ہوئی اور چار ورش کی وستہ میں بھگوان گوکر سے نندگام میں آئے ایک برس بھگوان نندگام میں رہتے ہیں اور ادھر رعول گام سے برشوں جی کیرتیدہ کیشوری جی کو لے کر برسانہ گام برشوان پور نئی نگری بسائی نندگام بسائی اور برشوان جی نے برشوان پور بسائی برسانہ بسائی وہاں پرکشوری جی پدھارتی ہیں ادھر نندنندن پدھار کریں ایک برس نندگام میں رہے اور پھر بڑے بڑے گوالبال صبح کرتے ہیں بولیں یہاں کا کستطی ہماری گئیوں کے مطابق نہیں ہے کوئی ایسے ستھان پر جائے جائے جہاں پر گئیوں کے لئے سب سے بہتر ہو دیان دیجئے ہر وقتی جب ستھان پرورتن کرتا ہے تو اپنے کام کے مطابق کرتا ہے گوپکاؤں کو سب سے اچھ جنتہ کس کی اپنے گئیوں کی اٹھاگو جی تو گپال بن کر آئے ہیں گئیوں کے لئے آئے ہیں تو گئیوں کے لئے جو ستھان اوچیت ہے گو ماتا کے لئے جو ستھان سب سے اچھا ہے وہ لئے اس ستھان پر جانا چاہیے سمستہ گوال بال اپنی اپنی رائے دیتے ہیں وہ لئے تال بن ہے وہاں چلیے بانڈر بن ہے وہاں چلتے ہیں گہور بن ہے اور تبھی شریف کشن کنیہ نے کہا بابا میں اپنی بات کہوں تو سمستہ بنوں میں سب سے سندر بن ایک بن ہے وہ کونسا ونم برنبرا ونم نام پشویم نبکاننم گوپ گوپی گوام سیبیم پنے دری ترین ویرودھم ورندہ ونم گوبردھنم یمنا پولین آنیچ وکشے سیدو تمہ پریتی رام مادھیو نپہ سب سے سندر سمستہ بنوں میں سندر ورندہ ونم دھام ہے ورندہ ونم نے تولسی جی کے بن جہاں ہے سندر پشو پہ کے لئے رہتے ہیں یمنا جی کا پولین ہے گراج جی سے شعبیت ہے ہمیں اس ورندہ ونم کی اور جانا چاہیے اور تب سب غوال والوں کو بھی لگا اور یہاں سے پانچ عرش کی آئیوں میں سمست غوال وال گوپی کائیں اپنی اپنی گئیوں و بچھوڑوں کو لے کر اند کند شری کشن کے ساتھ کہاں پدھارتے ہیں شیدام ورندہ ونم میں بھگتی کی ریتی جہاں پل پل ہے بھگتی کی ریتی جہاں پل پل ہے مرندہ ونم کی اور اور جلو جے من بھگتا بھگتی کیوں بھگتی کی ریتی جہاں پل ہے بھگتی کی ریتی جہاں پل ہے مہمینو بھگتی کی ریتی جہاں پل ہے بھگتی کی ریتی جہاں پل ہے پریشن کتھا رس پرسے پریما سودھا رس پرسے پریما سودھا رس پرسے پریما سودھا رس پرسے پریما سودھا رس پرسے راجے راجے جب تے جب تے راجے راجے